آج میں آپ کو اس نسکے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کو چائنہ میں ان لوگوں کو صدیوں سے استعمال کروایا جا رہا ہے جو مارشل آرٹ سیکھنے کے لیے پہاڑوں پر رہتے ہیں ان لوگوں کے دن کا آغاز اسی نسکے سے ہوتا ہے یہ نسکہ ہے نیم گرم پانی میں حلدی کو ملا کر استعمال کرنے کا نسکہ اس نسکے کے استعمال سے وہ ہیلدی رہتے ہیں بماریوں سے بچے رہتے ہیں اور ان کا جسم مضبوط ہوتا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا نیم گرم پانی میں حلدی ملا کر اگر آپ صبح استعمال کرتے ہیں اس کے کیا کیا فوائد ہیں اور اس کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے ویڈیو شروع کریں اس سے پہلے اس چینل کو لال بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیں اس کے بعد جو گھنٹی کا نشان آتا ہے اس کو کلک کرنا نہ بھولیے گا حلدی میں زبردست انٹی بکٹیریل انٹی فنگل اور انٹی وائرل خصوصیات پائی جاتی ہیں صبح صبح آپ جب نیم گرم پانی میں حلدی کو ملا کر استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کے جسم کی صفائی ہوتی ہے یہ صفائی آپ کے موہ سے سٹارٹ ہوتی ہے اور آپ کے جسم کے آخر تک جاتی ہے فازل مادوں کو نکال باہر کرتا ہے نیم گرم پانی میں حلدی کا استعمال اور آپ کے جسم کی صفائی کرتا ہے آپ کے جگر کے لیے بہت بہترین ہے جگر کی صفائی کرتا ہے فازل مادوں کو نکال باہر کرتا ہے جن لوگوں کو جگر میں سوزش ہو گئی ہے ان لوگوں کی جگر کی سوزش ختم کرتا ہے جن لوگوں کو فیٹی لیور کا مسئلہ ہے وہ لوگ استعمال کریں ان کے لیے بہت بہترین ہے لیور کی فنکشنیلٹی کو امپروف کرتا ہے صبح صبح نیم گرم پانی کا استعمال آپ کے گردوں کے لیے ویسے بھی بہت بہترین ہے لیکن اگر آپ اس نیم گرم پانی میں حلدی کو شامل کر لیتے ہیں تو آپ کے گردوں کے لیے بہت ہی بہترین ہو جاتا ہے آپ کے گردوں کی صفائی کرتا ہے اور گردوں کو خراب ہونے سے بچاتا ہے حلدی میں کرکی من ہوتا ہے جو سچ میں حلدی کو ایک سپر حرب بناتا ہے اس میں ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جو آپ کے دماغ، دل اور آپ کے جسم کو بڑی بماریوں سے بچانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں نین گرم پانی میں جب آپ حلدی کو ملاقت استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے دماغ کی حفاظت کرتا ہے یہ آپ کے دماغ سے ڈپریشن کو دور کرتا ہے آپ کی یاداشت کے لیے بہت بہترین رہتا ہے آپ کے دماغ کو عمر کے ساتھ ساتھ ہونے والے جو اثرات ہوتے ہیں یا عمر کی وجہ سے جو ہونے والے اثرات ہوتے ہیں آپ کے دماغ کے لیے آپ کے دماغ کو ان سے بچاتا ہے حلدی میں پایا جانے والا کرکی من زبردست انٹیک کینسر پروپٹیز رکھتا ہے آپ کو کینسر سے بچاتا ہے آپ کے جسم میں کینسر سیلز کی گروت نہیں ہونے دیتا نین گرم پانی میں حلدی کو ملا کر استعمال کرنا آپ کے دل کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے آپ کے جسم میں بلیٹ کی سرکولیشن کو بیلنس رکھتا ہے خون کو جمنے نہیں دیتا خون کو رمہ دمہ رکھتا ہے آپ کے جسم میں بلیٹ پریشر کو منٹین کرتا ہے آپ کی رگوں کو کشادہ کرتا ہے رگوں کی بلوکش دور کرتا ہے اور یہ تمام چیزیں مل کر حلدی ملے پانی کو آپ کے دل کی صحت کے لیے بہت بہترین بنا دیتی ہیں نیم گرم پانی میں حلدی ملا کر جب آپ اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں تو یہ آپ کے میدہ کے لیے بہت زیادہ مفید رہتا ہے آپ کے حازمے کے نظام کو اچھا رکھتا ہے اس کے علاوہ میدے میں مجود ایکسٹرا تضابیت یعنی فالتو تضابیت کو ختم کرتا ہے بدحضمی کا خاتمہ ہوتا ہے جس سے گیس اور قبض جیسے مسائل پیدا نہیں ہوتے اور آپ کا حازمہ بلکل درست رہتا ہے اور میں آپ کو کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں جس شخص کا میدہ یعنی حازمے کا نظام بلکل درست ہے وہ کبھی کسی بھڑی بماری کا شکار نہیں ہو سکتا نیم گرم پانی میں جب آپ حلدی ملا کر استعمال کریں گے اس سے آپ کی سکین ہیلدی رہے گی آپ کو سکین کے مختلف جو مسائل ہوتے ہیں اس سے نجات ملے گی کیونکہ ایک چیز یاد رکھئے جلد پر آنے والے مختلف جو مسائل ہوتے ہیں جیسے کہ ایکنی پیمپل وغیرہ یہ اس لیے نمودار ہوتے ہیں کہ آپ کے خون میں مسئلہ ہوتا ہے آپ کے جسم میں فاضل مادے ہوتے ہیں جب آپ کا خون ٹھیک ہوگا آپ کے خون میں کوئی فاضل مادے نہیں ہوں گے تو آپ کی سکین پر مختلف قسم کے مسائل بھی نمودار نہیں ہوں گے اس کے علاوہ حلدی میں زبردست انٹی ایجنگ پروپٹیز ہوتی ہیں صبح صبح اگر آپ نیم گرم پانی میں حلدی کو ملا کر استعمال کرتے ہیں تو یہ زبردست انٹی ایجنگ خصوصیات رکھتا ہے آپ کو جلدی جھریہ نہیں آئیں گی اور زیادہ لمبے عرصے تک جوان رہ پائیں گے سب لوگ جانتے ہیں حلدی کا استعمال زخموں میں بہت مفید رہتا ہے چوٹوں اور زخموں کو بھرتا ہے اسی طرح نیم گرم پانی میں جب آپ حلدی کو شامل کر کے استعمال کرتے ہیں تو آپ کی اندرونی چوٹوں کو رپیئر کرتا ہے حلدی میں زبردست انٹی انفلمنٹری پروپٹیز ہوتی ہیں نیم گرم پانی میں اگر آپ حلدی کو ملا کر استعمال کرتے ہیں تو آپ کے جسم میں سوجن کو نہیں ہونے دیتا بزرگ افراد اس کو لازمی استعمال کریں جن لوگوں کے گھٹنوں میں درد رہتی ہے وہ لوگ نیم گرم پانی میں حلدی کو ملا کر ضرور استعمال کریں آپ سب کو پتہ ہے حلدی میں زبردست پین کلر پروپٹیز ہوتی ہیں اس لیے اگر آپ نیم گرم پانی میں حلدی کو ملا کر استعمال کرتے ہیں تو جسم میں کسی حصے میں بھی درد ہو رہی ہو اس کو روکے گی اس درد کو ختم کرے گی نیم گرم پانی میں حلدی شامل کر کے استعمال کرنا آپ کے میٹیبولیزم ریٹ کو بڑھاتا ہے آپ کے جسم کا میٹیبولیزم ریٹ زیادہ ہوگا تو آپ کے جسم میں جو موجود چربی ہے وہ تیزی سے پگلے گی اور مٹاپا کم ہوگا جو لوگ ہلدی رہنا چاہتے ہیں وزن کم کرنا چاہتے ہیں فٹ رہنا چاہتے ہیں وہ لوگ اس نسکے کو لازمی استعمال کریں نیم گرم پانی میں حلدی کو ڈال کر استعمال کرنے سے پرانی سے پرانی سینے میں جمی ہوئی بلگم کا خاتمہ ہوتا ہے بلگم پگلے گی اور نکل جائے گی آپ کے جسم سے اب میں آپ کو طریقہ کار بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے نیم گرم پانی میں کیسے حلدی کو شامل کر کے استعمال کرنا ہے اس کا جو سب سے بیسک طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے آپ ایک گلاس نیم گرم پانی لیں ایک چیز یاد رکھئے گا پانی نہ تو زیادہ گرم ہونا چاہیے اور نہ ہی تھنڈا ہونا چاہیے بلکہ نیم گرم ہونا چاہیے نیم گرم پانی لیں ایک چائے کی چمچی جو ہوتی ہے اس کا تیسرا حصہ آپ نے حلدی کا لینا ہے اور وہ جو ایک چمچ کا تیسرا حصہ جو چائے کی چمچ کا جو تیسرا حصہ ہم نے حلدی لی ہے وہ ہم ایک گلاس نیم گرم پانی ہے اس میں شامل کریں گے مکس کریں گے اور نہار مو استعمال کریں گے اور حلدی ملا پانی استعمال کرنے کے کم از کم دس سے پندرہ منٹ یا بیس منٹ بعد ہم ناشتہ کریں گے یہ بیسک طریقہ ہے لیکن اگر آپ مٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں آدھا لیمو بھی شامل کا لیجئے اگر آپ کو فلیور اچھا نہیں لگ رہا تو آپ ایک چھٹکی پیسی ہوئی کالی مرچوں کو شامل کر سکتے ہیں حاملہ خواتین اس نسکے کا استعمال نہ کریں اگر حاملہ خواتین حلدی یا حلدی کے کسی نسکے کا استعمال کرتی ہیں تو یہ ان کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے ان کا حمل تک زائع ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز جو میں آپ کو کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ حلدی جو بزار سے ملتی ہے عام طور پر اس میں لازمی طور پر ملاوٹ ہوتی ہے میں نے تو یہاں تک حلدی میں ملاوٹ دیکھی ہے کہ انٹیں لے کر اس کو پیس کر اس کو حلدی میں شامل کر کے حلدی بنا کر ہی بیگ دیا جاتا ہے آدھی حلدی ہوتی ہے اور آدھی پیسی ہوئی انٹیں ہوتی ہیں اور آپ کو حلدی کہہ کے بیگ دیا جاتا ہے اس لیے میں ہمیشہ پریفر کرتا ہوں کہ جو مسالہ جات ہیں بزار سے خریدنے کی بجائے آپ خود پسوائیں اگر آپ خود پسواتے ہیں تو اس کے بہت سارے فوائد ہو سکتے ہیں ایک تو آپ کو پتا ہوگا جو مسالہ آپ نے خریدا ہے پسوانے کے لیے وہ کس کوالٹی کا ہے دوسری چیز آپ مسالے کو پسوانے سے پہلے صفائی ستھرائی کر سکتے ہیں اس طرح مسالے میں مٹی ریت وغیرہ شامل نہیں ہوں گی اور آپ جو مسالہ پسوائیں گے وہ بلکل صاف ہوگا اس طرح آپ کے جو کھانا پکے گا اس میں کنکر ریت مٹی وغیرہ نہیں آئے گی عام طور پر مسالوں میں ریت کنکر مٹی وغیرہ کو صاف نہیں کیا جاتا پیسنے سے پہلے اس لیے ہماری ہانڈیاں میں اکثر کرکری آتی ہے ہماری ہانڈیوں میں یا ہمارے کھانوں میں اکثر ریت کے ذرات ہوتے ہیں تو یہ اگر آپ کچھ احتیاطیں کر لیں تو آپ بہت زیادہ فوائد حاصل کر سکتے ہیں جو ہماری ہانڈیوں میں ہمارے کھانوں میں استعمال ہونے والے مسالہ جات ہیں وہ ہماری صحت کو برقرار رکھنے میں بہت اہم رول ادا کرتے ہیں اگر ہم اپنے مسالوں کو اکربندی سے استعمال کریں گے تو یہی مسالیں ہماری صحت بنا سکتے ہیں ہمارا حازمہ اچھا رکھیں گے لیکن اگر یہی مسالوں کو ہم ضرور سے زیادہ استعمال کریں گے یا ایسے دو نمبر مسالیں استعمال کریں گے تو یہی مسالیں ہماری ہیلتھ کو دباہ بھی کر سکتے ہیں ہمیں مختلف بماریاں اور مسائل میں مبتلا کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ آج سے ہی نیم گرم پانی میں حلدی کو شامل کر کے استعمال کرنا شروع کریں گے دوستو ایک چیز یاد رکھئے گا بماریاں تب پیدا ہوتی ہیں جب آپ اپنی صحت سے لاپروہی کرتے ہیں اگر آپ اپنی صحت کا خیار رکھیں گے آپ یہ چھوٹے چھوٹے جو نسکہ جات ہوتے ہیں جو نیچرل چیزوں سے بنے ہوتے ہیں اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے تو نہ صرف آپ صحت مند رہیں گے خوبصورت رہیں گے فیٹ رہیں گے بلکہ جو بھڑی بھڑی بماریاں ہوتی ہیں جو جان لیوہ بماریاں ہوتی ہیں اس سے بھی بچ سکتے ہیں اور ایک ہیلتھی لائف سٹائل جی سکتے ہیں اس لیے جو چھوٹے چھوٹے نسکہ جات ہوتے ہیں اس کو اپنی روز مرا زندگی میں شامل کریں ہیلتھی رہیں دوستوں رشتہ داروں اور جاننے والوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کسی ویڈیو کی وجہ سے بھی کسی کو فائدہ ہو جائے کسی کی زندگی اچھی ہو جائے تو ظاہری بات ہے ہمیں اور آپ دونوں کو دوائیں دے گا اور ہماری زندگیاں مزید بہتر ہوتی چلی جائیں گی اس لیے شیئر ضرور کرنا ہے ویڈیو کو لائک بٹن دبا کے لائک ضرور کیجئے گا اس کے علاوہ اگر ابھی تک حکیم علی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن آ رہا ہوگا اس کو ابھی دبائیے اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کال لیجئے اس کے بعد جو گینٹی کا آئیکون آتا ہے اس کو کلک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا حکیم علی اجازت چاہتا ہے